جب زمین ایک سپیسیفک ٹیمپریچر پہ یا درجہ حرارت پہ رہتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ موسم اور باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں صحیح نظر آتی ہیں ہم پاکستان میں بیٹھیں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ ہم چار موسم انجوئے کرتے تھے ابھی آپ چار موسموں کو دیکھیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ گرمیاں جو ہیں وہ اتنی پرو لانگ ہو گئی ہیں سردیاں جو ہیں وہ شوٹن ہو گئی ہیں جس کو آپ خضاں بولتے تھے اور سپرنگ بولتے تھے وہ اتنے کم ٹائم کے لیے آتی ہے کہ وہ ہم انجوئے ہی نہیں کار پاتے پتہ نہیں چلتا آئیں کب آئیں کب بزر گئیں تو یہ تو سارا کچھ ہو رہا ہے موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے اب یقیناً انوارمنٹ میں جب چیزیں بہتر نہیں ہوں گی جب چیزیں پلوٹ ہو رہی ہوں گی جب ہم اس کے مٹیگیشن کی طرف نہیں جا رہے ہوں گے کہ وہ جو وہ جو علودگی ہے اس کو کم کریں یا اس کو کوئی ایسے انشیٹیوز لیں جس سے وہ کم ہو جائے تو یقیناً اس کا اثر جو ہے وہ باقی چیزوں کے اوپر بھی پڑتا ہے ایک بات بتائیے آپ نے یہ لفظ جوز کیا موسمیاتی تبدیلی یہ آپ اس کی ماہر بھی ہیں آپ نے باہر سے اس کی تعلیم بھی اصل کی ہے اور آپ اس پر ایک کہری نظر رکھتی ہیں یہ موسمیاتی تبدیلی ہے کیا جس کا بہت زور شور سے ان دنوں میں ذکر کیا جا رہا ہے دیکھئے پاشا صاحب میں نے ابھی ذکر کیا زمین ایک سپیسیفک درجہ رہت پر رہتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ نارمل ٹمپریچر آف ارث جب یہ ٹمپریچر بڑھنا شروع ہوتا ہے کیوں بڑھتا ہے بیکوز انوارمنٹل جو ہزارڈیس ہیں یا آپ کہہ لیں کہ جی پولوشن کے جو مختلف ویز ہیں جس میں آپ کی ائر پولوشن آ جاتی ہے جس میں آپ کی وارٹر پولوشن آ جاتی ہے جس میں آپ کی جو ہے یہ آپ کی ویسٹ مینجمنٹ نہیں ہو رہی ہوتی جس میں آپ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سی او ٹوز کو نہیں دیکھ رہے ہیں پاپولیشن بڑھ رہی ہے تو لوگ ویکلز کا استعمال زیادہ کر رہے ہیں اس کو مینج نہیں کر رہے ہیں ہم اپنے کاربن فوٹ پرنٹس کو نہیں دیکھ رہے ہیں جب آپ کہتے ہیں تو کاربن سے برا دیا ہے کاربن ایمیشنز یہ جو رکازی اندن ہے یہ جو ہم فاصل فیول کا بے دریل استعمال کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں حرارت بھی پیدا ہوتی ہے کاربن ڈائیوکسائیڈ بھی پیدا ہوتی ہے اور گندگی بھی پیدا ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں جو زمین کا ٹیمپریچر ہے وہ بڑھتا ہے جی بالکل جی جب یہ ٹیمپریچر جو ہے وہ بڑھتا ہے تو زمین نارمل جو اس کا ٹیمپریچر ہے اس سے بڑھ جاتا ہے جب وہ بڑھتا ہے تو آپ دیکھئے کہ اس کا اثر موسم پہ پڑے گا اس کا اثر آپ کی بارش کے سائیکلز پہ پڑے گا رین کے اوپر پڑے گا اسی کا اثر جو ہے وہ آپ کے موسموں کے پرولانگ ہونے میں جو ویدر شفٹ میں نے لفظ بولا کہ جو موسم بدل رہے ہیں اور اس کی شفٹنگ ہو رہی ہے کہ کوئی جیسے میں نے کہا کہ گرمیاں پرولانگ ہو گئی ہیں اور سردیاں کم ہو گئی ہیں تو یہ جو ویدر شفٹ ہے that is climate change اور یقینا یہ climate change global warming سے ریلیٹ کرتی ہے